اسلام علیکم ورحمت اللہ ویڈیو ترتیب سے مل سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَنْقَذُونَ عَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِينَ يَا مَدَّا يَا مَدَّا وَيَا جُو ساکِن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو يَا مَدَّا کو ایک علف کی برابر کھینج کر پڑھیں گے يَا قُضُونَ يَا قُضُونَ مِي اخفائِ حقیقی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروفِ حلقی حروفِ یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفائی حقیقی ہوگا حروف اخفا قُل پندرہ ہیں يَا قُضُونَ قَافِ وَرْدُوَاد کو پرپڑھیں گے قَافِ وَرْدُوَاد حروفِ مستعالیہ میں سے ہیں حروفِ مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خُصَّ زَغْطٍ قِزْو ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پرپڑے جاتے ہیں اس لئے یہاں پہ قَافِ وَرْدُوَاد کو پرپڑھیں گے يَا قُضُونَ وَا مَدَّا وَا مَدَّا وہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو وَا مَدَّا کو ایک علف کی برابر کھینج کر پڑھیں گے يَا قُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ عین کو واضح کر کے پڑھیں عین کا مخری وست حلق اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا اس کا قائدہ یہ ہے کہ اللہ کا لام سے زبر اور پیش آئے تو اللہ کا لام کو پر پڑھیں گے اللہ کا لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کا لام کو باریک پڑھیں گے یا اللہ کا لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے اس لئے اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا عَهْدَ اللَّهِ اللہ میں مَدِّ اَسْلِی ہوگا مَدِّ اَسْلِی وہ مَدَّے جس میں حرف مَد کے بعد حمزہ اور سکونہ مد اصلی کی مقدار تمام قرآ کے نزدیک صرف ایک علف ہے من بعد من بعد میں قلب ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر بائے تو وہاں پہ قلب ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو مین سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے مِی ساقی ہی یا مدہ یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے مِی ساقی ہی علف مدہ علف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے علف سے پہلے زبر ہوتا ہے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھتے ہیں مِی ساقی ہی قوف کو پر پڑھیں گے قوف عروف مستعالیہ میں سے ہے عروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط قض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے کھڑی زیر کائے مقام ہے یا مدہ کے کھڑی زیر کو ایک علف کے اس لئے کھڑی زیر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے مِی ساقی ہی وَيَقْطَعُونَ قوف عروف قلقلہ میں سے ہے عروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قوف طوابہ جیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے وَيَقْطَعُونَ قُبُر پڑھیں گے طواب حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں وَيَقْطَعُونَ وَامَدَّا وَامَدَّا وہ جو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہو وَامَدَّا کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ مَا أَمَرَ اللَّهُ مَدٍ مُنفَسِلْ هُوگا مَدٍ مُنفَسِلْ وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسری لفظے میں آئے اور یہاں حرف مد کے بعد حرف مد علف ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسری لفظ میں آرہ امارہ میں تو یہاں پہ مد منفصل ہوگا مد منفصل میں حفظ کی روایت میں بطریق شاتبیہ صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار دو علف دھائی علف اور چال علف ہے اور بطریہ کے جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں قصر کی مقدار ایک علف ہے لیکن اکثر دنیا میں شاتبیہ کا طریقہ رائج ہے امر اللہ امرہ کا راہ پور پڑھا جائے گا اس کا قائدہ یہ ہے کہ راہ کے اوپر زبر اور پیش آئے تو راہ کو پور پڑھیں گے راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھیں گے یہاں امرہ کے راہ کے اوپر زبر ہے اس لیے راہ کو پور پڑھیں گے اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا اس کا قائدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے یا اللہ کے لام سے پہلے راہ کے اوپر زبر ہے اس لیے اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا وہ اللہ میں مد اصلی ہوگا مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو اور مد اصلی کی مقدار تمام قرآن کے نزدیک صرف ایک علف ہے بِهِ اَن يُسَلَ بِهِ اَن میں مد منفصل ہوگا مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسری لفظ میں آئے اور مد منفصل میں حفظ کی روایت میں بطریق شاتبیہ صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار وہی دو علف دھائی علف اور چار علف ہے اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں قصر کی مقدار ایک علف ہے لیکن اکثر دنیا میں شاتبیہ کا طریقہ رائج ہے بِهِ اَن يُسَلَ مِمَدِ اِدْغَام بِالْغُنَّةِ ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملول میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا لام اور رام میں ادغام بلا غنہ ہوگا جس ادغام تام بھی کہتے ہیں اور یومنو کے چار حرفوں میں یعنی یا واؤ میم نون ان چار حرفوں میں ادغام بلغنہ ہوگا جس ادغام ناقص بھی کہتے ہیں اور یہاں نون ساکن کے بعد یومنو کے چار حرفوں میں سے یا رہا ہے اس لئے یہاں پہ ادغام بلغنہ ہوگا اَن يُسَلَ وَا مَدْدَ وَا مَدْدَ وہا جو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہو وَا مَدْدَ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے يُسَلَ کی سواد سواد کو پر پڑیں گے اس کا يُسَلَ کیونکہ حروف مستالیہ میں سے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں اس لئے سواد کو بھی پر پڑیں گے اَن يُسَلَ وَا يُفْسِدُونَ وَا مَدْدَ وَا مَدْدَ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو وَا مَدْدَ کو ایک علف کی برابر کھینج کر پڑتے ہیں فِي الْعَرْضِ الْعَرْضَ کے راہ کو پر پڑیں گے اس کا قائدہ یہ ہے کہ راہ ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو راہ ساکن کو پر پڑیں گے راہ ساکن سے پہلے زیر آئے تو راہ ساکن کو باریک پڑیں گے یا راہ ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس لئے راہ ساکن کو پر پڑا جائے گا فِي الْعَرْضِ دُعَد کو پر پڑیں گے دوات حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں تو آگے دیکھ رہے آپ یہ وقف مطلق کی علامت ہے اس پہ ٹھہرنا چاہیے اولائکہ اولائکہ میں مد متصل ہوگا مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے یعنی حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے اس لئے یہاں پہ اولائکہ میں مد متصل ہوگا اور مد متصل میں حفظ کی روایت میں صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار دو علف دھائی علف اور چار علف ہے خواہ کو پر پڑیں گے خواہ حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں اور خواہ کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑیں گے ہم الخاسرون الخاسرون میں مد عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو اور مد عارض وقفی میں تمام قرآہ کے نزدیک طول توسط قصر تین جائز ہیں طول اولا ہے پھر توسط پھر قصر طول کی مقدار تین علف پانچ علف توسط کی مقدار دو علف تین علف قصر کی مقدار ایک علف ہے الَّذِينَ يَنْقُذُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْصِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَقُونَتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قَيْفَ يَعْلِين يَعْلِينَ وَيَا جَوْ سَاقِنُ هُو اور اس سے پہلے زبر ہو يَعْلِينَ کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے تَكْفُرُونَ تَكْفُرُونَ کی راہ کو پور پڑھیں گے اس کا قائدہ یہ ہے کہ راہ کے اوپر زبر اور پیش آئے تو راہ کو پور پڑھیں گے راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھیں گے یہاں راہ کے اوپر پیش ہے اس لئے راہ کو پور پڑھیں گے تَكْفُرُونَ وَامَدَّ وَامَدَّ وَوَا جَوْ سَاقِنُ هُو اور اس سے پہلے پیش ہو وَامَدَّ کو ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے بِاللَّهِ بِاللَّاہِم اللہ کے علام باریک پڑھا جائے گا اس کا قائدہ یہ ہے کہ اللہ کے علام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ کے علام کو پور پڑھیں گے اللہ کے علام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کے علام کو باریک پڑھیں گے یعنی اللہ کے علام سے پہلے زیر ہے اس لیے اللہ کا علام باریک پڑھا جائے گا اور باللہ ہی میں مد اصلی ہے مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو اور مد اصلی کے مقدار تمام قرآہ کے نزدیک صرف ایک علف ہے وَكُونْتُمْ مِنْ اخفاءِ حقیقی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروفِ حلقی حروفِ یرملون اور باقی علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاءِ حقیقی ہوگا اور حروفِ اخفاءِ کل پندرہ ہیں وَكُونْتُمْ أَمْوَاتًا وَكُونْتُمْ أَمْوَاتًا اس میں اشتہارِ شفوی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور باقی علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہارِ شفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اَمْوَاتًا اَلِفْ مَدَّا اَلِفْ ہمیشہ مَدَّا ہوتا ہے اس سے پہلے زبر ہوتا ہے اَلِفْ مَدَّا کو ایک اَلِفْ کی برابر کھینج کر پڑھتے ہیں اَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ اَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ اخفاءِ حقیقی ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرفِ حلقی حرفِ یرملون اور باقے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا اور حرفِ اخفاء کل پندرہ ہیں اَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ اَلِفْ مَدَّا اَلِفْ میں شاہ مَدَّا ہوتا ہے اور اَلِفْ سے پہلے زبر ہوتا ہے اَلِفْ مَدَّا کو ایک اَلِفْ کی برابر کھینج کر پڑھتے ہیں فَأَحْيَاكُمْ جیم کی علامت آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقفِ جائز کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے سُمَّ مِی مشدد غنہ ہوگا يُمِیتُكُمْ یَا مَدَّا یَا مَدَّا وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو یا مَدَّا کو ایک اَلِفْ کی برابر کھینج کر پڑھیں گے يُمِیتُكُمْ سُمَّ يُمِیتُكُمْ سُمَّ میں اظہار شفعی ہوگا اس کا قائد یہ ہے کہ مِیم ساکن کے بعد اگر مِیم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفعی ہوگا یعنی مِیم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے سُمَّ مِیم مشدد غنہ ہوگا يُحْيِيكُمْ یا مَدَّا یا مَدَّا وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے یا مَدَّا ہو اس سے پہلے زیر ہو یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یا مَدَّا کو ایک علف کی مقدار کھینج کر پڑھتے ہیں يُحْيِيكُمْ سُمَّ اظہار شفعی ہوگا اس میں اس کا قائد یہ ہے کہ مِیم ساکن کے بعد مِیم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفعی ہوگا یعنی مِیم کو ظاہر کر رکھے پڑھیں گے سُمَّ مِیم مشدد غنہ ہوگا اِلَيْهِ یا لین یا لین وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یا لین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے تُرْجَعُون تُرْجَعُون کی راہ کو پر پڑھیں گے اس کا قائد یہ ہے کہ راہ ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو راہ کو پر راہ ساکن کو پر پڑھیں گے راہ ساکن سے پہلے زیر آئے تو راہ ساکن کو باریک پڑھیں گے یا راہ ساکن سے پہلے تاکہ اوپر پیش ہے استراحہ کو پور پڑھیں گی ترجعول ترجعول میں مد عارض وقفی ہوگا مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو اور مد عارض وقفی میں تمام قرآ کے نزدیک طول توسط قصر تینوں جائز ہیں طول اولا ہے پھر توسط پھر قصر طول کی مقدار تین الف پانچ الف توسط کی مقدار دو علف تین علف اور قصر کی مقدار ایک علف ہے قیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاكم ثم يمیتكم ثم يحییكم ثم الیه ترجعون صدق اللہ العظیم